زرہ سنیے ماں اور ممتہ کی ایک ایسی داستان جو آپ کو اندر تک زخمی کر دے گی ایک بچے کے لیے ماں اس کی زندگی ہوتی ہے اور ماں کا زندگی سے چلے جانا مطلب دنیا اجڑ جانا جیسا ہے پر بھاگلپور کی ننی پری نے تو جنم کے بعد ہی ماں کو کھو دیا یہ چھلپولی نگاہوں میں اتنی معصومیت ہے کہ اسے پتا بھی نہیں کہ اس سے کیا چھین گیا ہے بھاگلپور سے ایک ایسی تصویریں سامنے آئی ہے جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھتی ایک ماں جسے پتا ہے کہ وہ اب جلد ہی اس دنیا کو الویدہ کہنے والے ایک ماں جسے پتا ہے کہ وہ کینسلر جیسی لایلاج بیماری سے پیڑت ہے پھر بھی اس نے ماں بننے کا فیصلہ کیا اس ماں کا ساہز دیکھئے اس ماں کی محبت دیکھئے اپنے بچی کو جن دیا اور جاتے جاتے کہہ جاتی ہے کہ میری بچی کو ضرور ایک سفر ڈاکٹر بنا رہا کیوں کیونکہ پھر کوئی بچہ آنات نہ ہو سکے ذرا سوچئے کیسا رہا ہوگا وہ دریش جب ماں اپنے جیون کی انتین گھڑی میں اپنی ماں تتھ مم تک فسلتے ہوئے وقت میں سمیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن سانسے ساتھ نہ دے رہے ہیں جب زندگی کی دہلیس کو لانگتی ماں دنیا کو الویدہ کہنے سے پہلے نننی پری کو سینے سے لگانا چاہتی ہو جسے بڑے منتوں سے اس نے جن دیا تھا پر اسے سینے سے نہ لگا سکے یہ ماتر ایک کہانی نہیں بلکہ در سے شرابور ایک احساس ہے جسے محسوس کرنا ہی آپ کے دل کو تار تار کر دے گا میری بیٹی تو چلی گئی لیکن اپنی وہ ایک نسانی چھوڑ گئی جس کو میں وہی بیٹی سمجھتی ہوں کہ ایک بچی کو جنم دے کر کے گئی ہے اور میں اسے ان کا بھی سپنا تھا کہ میری بیٹی بھی کچھ بڑا ڈاکٹر بنے تا کہ کوئی بھی ماں اس طرح سے چھوٹی بچی کو چھوڑ کر نہ جائے اس بچی کو تو بھی پتا بھی نہیں ہے کہ میری ماں چلی گئی ہے اس لیے بھی چھوٹی ہے اس لیے بھی تو اس کو نہیں بتاتی ہوں لیکن اس بچی کو ہم لوگ اپنا پورا جتنا بھی سپورٹ ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں پورا کہ کسی بھی طرح سے وہ بڑی ہو کر کے اور کچھ ڈاکٹر بنے اور ایک چھوٹی بچی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی لگتا تھا کہ میں کم سے کم کچھ دن ہنجوائے کروں اس بچی کو اتنا جانتے ہوئے بھی اس بچی کو جنم دیا اس نے کہ ہم کو یہ بیماری ہے اور بڑھ جائے گا پھر بھی اس نے اس بچی کو جنم دیا اتنا اس کو بچی سے پریم تھا پہنے سکتے ہیں اور اسی کا یہ سپنا تھا کہ سب لوگ میل کر کے اس کو بڑا ڈاکٹر بنے لے گا ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس چپ کر کٹی ماں اپنے مامتہ کے کچھ جھل اپنی بچی پر نچھاور کرنے کے لیے تڑپ رہی ہو موت سے لڑ رہی ہو پر قسمت اسے صرف چھے مہینے کا وقت ہے اور آخر میں بے بس ماں موت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بچی کو صدا کے لیے پیچھے چھو جائے آخر کار ساری جدو جہد کے بعد ایک ماں اپنی زندگی سے جنگ ہار بیٹھتی ہے اور اپنے بچی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیتی ہے اب ننہی پری کے پاس کچھ ہے تو بس دھونے دیا دیں نبھاش مودی کی ریپورٹ بیہار تک موسیقی موسیقی